موسیقی اور بی کلاس کی سہولیات میسر نہیں جیرمین تحریک انصاف کی اڈیالا جیل منتقلی کا امکان جیرمین پی ٹی آئی کرپ پریکٹسز کے مرتقب قرار اسلامباد کی سیشن عدالت نے توشہ خانے پہنچداری کیس میں جیرمین پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا سنا دی ایک لاکھ پی جرمانہ ادم آدائیگی جرمانہ مزید چھے ماہ قید گفتنا ہوگی ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور نے فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا چیرمین پی ٹی آئی نے سال دوہزار اٹھارہ سے بیس کے دوران اساسوں کا جھوٹا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کر آیا قومی خزانے سے لیے گئے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا گیا چیرمین پی ٹی آئی کی بدنیاتی میں کوئی شک نہیں شکایت کنندہ نے تسلی بخش شواہیت پیش کیے مشترکہ مفادات کانسل نے ڈیجیٹل مردم شماری کی متفقہ منظوری دے دی وزیراسن شہباز شریف کی زیر صدارتی جلاس چاروں وزرائی آلہ وفاق کے نمائندوں کی شرکت پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ دس لاکھ تک پہنچ گئی جلاس کے شرکہ کو بریفنگ وزیراسن شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان میں پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری کا بہترین طریقے سے مکمل ہونا خوش آئند ہے چھ سال میں پاکستان کی آبادی میں ساڑھے تین کروڑ کا اضافہ پریشان کن ہے ہمیں آبادی میں مزید اضافہ روکنا ہوگا نگران وزیراسن کی پک کس کے سر سجے گی حکومتی تحادیوں میں مشاورت تیز پی پسواتی نے نگران وزیراسن کے لیے جلیل عباس جلانی کا نام تجویز کر دیا وزیراسن شہباز شریف اور سابق صدر عاصف علی زرداری کے درمیان مراقعات ہے سابق صدر نگران وزیراعظم کے لیے جلیل عباس جلانی کا نام پیش کریں گے جلیل عباس جلانی سابق سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کیس کفیر رہ چکے ہیں جیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد پارٹی کمان شاہ محمد قریشی کے پاس آگئی تحریک انصاف کا تو شاہ خانہ کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان شاہ محمد قریشی کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس جیرمن تحریک انصاف کی رہائی کے لیے قانونی چارجوئی سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت اعلام یہ میں کہا گیا تیشدہ منصوبے کے تحت جالی پرائل کے ذریعے فیصلہ سنایا گیا شاہ محمد قریشی کہتے ہیں یہ سیاسی نویت کا فیصلہ ہے اس سے انتقام کی بو آ رہی ہے لاہور پولیس کا دوہرہ مایات تحریک انصاف کے کارکنوں کے مظاہرے پر پابندی نون لیگ کو کھلی چھٹی جیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے خلاف کارکنوں کی گرفتاری کی کوشش پولیس نے زمان پا کے باہر سے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا دوسری طرف لیبارٹی چوک میں چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کی خوشی میں لیگی کارکنوں کا مظاہرہ متھائیاں تقسیم پولیس والے تماشا دیکھتے رہے کراچی پریس کلب کے باہر بھی پی ٹی آئی رہنمار عزوان خانزادہ سمیت چار افراد گرفتار سوات میں عوام کو احتجاج پر اکسانے کے الزام میں مراد سعید کے والد محمد سعید گرفتار سندھ میں نگران سیٹپ پر اپوزیشن کے مشاورت جی ڈی اے کے وفت کی ایمکی ایم سے ملاقات نگران وزیراعلا سندھ کے نام پر مشاورت سیکٹوکریٹ، بیروکریٹ، سوہار سنتکاروں کے ناموں پر غور ایمکی ایم نے شویب صدیقی کا نام دے دیا نگران وزیراعلا کے لیے یونس تھاگا کے نام پر بھی غور جی ڈی اے اور ایمکی ایم تین نام شورٹ لسٹ کر کے وزیراعلا سندھ سے مشاورت کریں گے فاروق ستار کہتے ہیں انتخابات کی بسات بچنے والی ہے ایمکی ایم اور جی ری اے اگلی حکومت مل کر بنائیں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے لاہور، راولپنڈے، اسلامباد، پشاور، سوات، مالاکنڈ، بننود، یائی خان میں زمین لرز اٹھی شیخ پورا، حافظ آباد، نیاوالی، منڈی، بہاہودین اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلہ، زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ آٹھ ریکارڈ گہرائی ایک سو چھانمی کلومیٹر زیر زمین اور مرکز ہندو کوش ریجن افغانستان تھا موسیقی